السلام علیکم my youtube family کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ welcome back to glow with zayva welcome back to another video صبح کا جو آغاز ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا تو ایسے ہی ہوتا ہے بی بی شاک سے کون کون اس بی بی شاک سے بہت زیادہ تنگ ہے کس کس کے گھر میں ایسے والے چھوٹے بی بی ہیں اور کس کس کے گھر میں بھانجیاں بھانجے ہیں کسی کے بہن بھائی ہیں لیکن یہ کوکو میلن ہر جگہ چلتا ہے یہ بی بی شاک ہر جگہ چلتا ہے بہت رائے کرتی ہوں میں کہ میں اس کو کچھ اور دکھانے کی کوشش کروں لیکن یہ بی بی شاک سے بہر نہیں آتے اور نہ ہی یہ گند ڈالنے سے باز آتے ہیں zayva zayva what are you doing what are you doing breakfast ہو رہا ہے آپ کا آپ کا breakfast ہو رہا ہے یہ breakfast ہو رہا تھا breakfast میں ہے sweet slice with Oreo تو یہاں پر sweet slice کا کچھ خال اس طرح سے ہوا ہوا ہے کیونکہ کافی دیر سے یہ کھا رہی ہے اور موسٹ ایک گھنٹہ ہو گیا ہے لیکن یہ سلائس ختم نہیں ہو سکا جب تک zayva اپنا breakfast پینش کرتی ہے تب تک میں juice بنا لوں کیونکہ میں نے بھی صبح سے کچھ نہیں کھایا اور موسٹ بچ چکی ہے اب ٹائم دیکھیں اور ابھی میں جن میں آ چکی ہوں اور یہ ہے مسامی اور میں نے سوچا کہ مسامی کا juice بنایا جائے اسے بھی میں نے بتایا کہ اورنگ juice بننے لگا ہے اور یہ ہیں جی سارے اورنگز کتنے پیارے لگ رہے ہیں فروٹس ویسے بھی کٹیں جب ہوتا ہے تو وہ بہت پیارے لگتے ہیں تو اس میں ہے جی کچھ ریڈ بریڈ اور یہ ہے کینو اور یہ ہے مسامی میں سب کو مکس کر کے اس کا جوس پیوں گی کیونکہ مجھے کسی بھی ایک کا ٹیسٹ نہیں پسند مسامی ہے وہ تھوڑا سا پھیکا لگنے لگ جاتا ہے مرننگ میں ان کو مکس کر کے ہی پیتی ہوں جب بھی بھی نہ ہوں سپیشل ایسا نہیں ہوتا کہ ڈیلی میں مرننگ میں جوسی پیتی ہوں ڈیفرنٹ ہوتا ہے کچھ نہ کچھ چینج ہوتا ہے جو لوگ میرے بلوگز دیکھتے ہیں ان کو یہ آئیڈیا ہے کہ میں جو وہ چینج کرتی رہتی ہوں تو چلے آئیں اب اورنگ جوس بناتے ہیں موسیقی 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 اور جی میں اپنا جوس جو ہے وہ انجوائے کرنے جا رہی ہوں ٹیریس پہ دھوک میں بہت اچھی دھوک تھی میں نے تھوڑے در پہلے دیکھا تھا اور میرا دل کریا دھوک میں بیٹھ کے جوس پینے کو تو زائیوہ بھی کچھ غائب ہو چکی ہے زائیوہ بی بی جی کیا کر رہے ہو جی کیا کر رہے ہو اور دھوپ دیکھے بادل آگے میں نے ابھی تاریخ کی دھوپ کی اور دھوپ چلے گئے لیکن کوئی بات نہیں آجے گی تھوڑے بادل یہ سورچ آئرہ ہے تھوڑا تھوڑا آچینے آچینے شکوہ ڈا ہڈا 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 ہے موسیقی 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 ہم آ چکے ہیں فرس فلور پر جہاں پر زائیوہ کی دادو رہتی ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اکثر اپنا بلوگ میں بتاتی رہتی ہوں کہ ہم سیکنڈ فلور پر ہوتے ہیں تو فرس فلور پر زائیوہ کی دادو ہوتی ہیں وہ گھر پہ نہیں تھی تو ہم نے کچھا کے صفائی کرالے موسیقی موسیقی اچھا جی تو یہاں پر چل رہا ہے ایک چھوٹا سا گیم شو اور گیم شو کیا ہے یہاں پر لیمن لگے میں اور ایک باسکٹ ہم نے دور رکھی ہے زائیوہ کو کوئی ایکٹیویٹی چاہیے تھی تو ہم نے سوچا کہ اس کوئی ایکٹیویٹی دیتے ہیں اور لیمن بھی ہم نے توڑنے دی یہ کافی زیادہ ہو پاک چکے تھے یہاں پر بلکل ییلو ہو چکے ہیں لیمن اور ہم زائیوہ کو دو دو کر کے لیمن دے رہے ہیں اور یہ باسکٹ کے در رکھے آتی ہے اور پھر واپس آ کر اور لے کے جاتی ہے اور وہ اتنی خوشی سے یہ کام کر رہی تھی کیونکہ ہم لوگ جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا دل ہوتا ہے کہ میں بھی کام کروں مجھے کوئی ایکٹیویٹی دے اب اس نے لیمن لیے اور باسکٹ کے اندر رکھے آئے گی موسیقی 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 ہاں جی تو کچن میں آ چکے ہیں آلو مٹر بن رہے ہیں اور آلو مٹر میں ہم ایٹ کریں گے مٹن اور ساتھ ہی ہے سینڈوچ کا تھوڑا سا مٹیریل میرے ہزمن کو بھوک لگی تھی تو انہوں نے کہا کہ مجھے سینڈوچز چاہیے تو میں نے جلدی سے جو ہے وہ سینڈوچز بنا دیئے اور یہاں پر میں نے اپنا بریک فست بنا رہی ہوں کیونکہ بہت لیٹ ہو گیا تھا میں نے صبح صبح جوس پی لیا تھا جس کے وجہ سے مجھے بھوک نہیں لگی تھی اور میں نے اوملیٹ بنایا ہے اور گ بیس بلکل نہیں آرہی یہاں پر ہم نے چھوٹے والے جو سلنڈر ہیں وہ رکھے میں ہیں اس کے اوپر کھانا بن رہا ہے تو یہاں اوملیٹ ریڈی ہے اور میں اس کو بس ایسے ہی کھالوں گی بریڈ وغیرہ کے ساتھ نہیں کھاؤں گی اور یہ ہے مٹیریل سینڈوچ کا اس کے اندر میں نے تکا مسالہ ایٹ کیا ہے تھوڑا سا نمک مرچ ایٹ کیا ہے اور سوئے ساس اور ساتھ ہی میں نے وینیگر ایٹ کیا ہے اور یہاں پر پریشر لگ چکا ہے مٹن کو اور مٹن گل چکا ہے م مین جو سپائسیز ہوتے ہیں وہی ایٹ کیے تھے میں نے نمک مرچ اور مسالے وغیرہ کھڑے مسالے اور ساتھ میں ٹماٹر ادرک لسن اور یہی ہے پیاز وغیرہ یہی میں نے اپنے ہساپ سے ایٹ کیا تھا آپ بھی اگر بنانا چاہے تو ایسے ایٹ کر سکتے ہیں یہ اس کی بنائی ہو رہی ہے اچھے سے اس کی بنائی کریں گے اس کے اندر سے سمیل ختم کریں گے اور جیسے ہی خوشبو آنے لگ جائے تو آپ اس کے اندر ویجیٹیبل ایٹ کر سکتے ہیں اور ویجیٹیبل میں مٹر اور آلو ہے میں اس کے اندر ایٹ کر دوں گے اور ساتھ ہی زائیوہ میں ساتھ ہی بیٹھی ہے اور بس جتنی دیر میں کشن میں ہوتی ہوں یہ میرے ساتھ ساتھ گھومتی رہتی ہے اور یہاں پر جی جو ہے مٹن آلماسٹ ریڈی ہے اور یہاں پر ویجیٹیبل بھی میں نے ڈال دی ہے اور اب اس کو مکس کریں گے اور تھوئی دیر کے لیے دم پر رکھ دیں گے تاکہ جو ویجیز ہیں وہ اچھے سے گل جائیں اور جی مٹن ہمارا ریڈی ہے اور یہاں پر ویلوگ کو کرتے ہیں اور اگر ویڈیو اچھے لگے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو شیئر کر دیں اللہ حافظ